فَإِنَّ دَعْوَةَ أَهْلِ السُنَّةِ دَعْوَةَ أَهْلِ حَدِیث دَعْوَةِ السَّلَثِجِينَ دَعْوَةَ أَهْلِ الْأَذَر تَقُومُ عَلَى التَّرْبِيَ وَالْتَصْبِيَةِ آپ عام طور پر اسلام کو بدنام کیا جاتا ہے کہ اسلام وراست کے معاملے میں مردوں کو دو حصہ لڑکوں کو دو حصہ اور لڑکی کو ایک حصہ دیتا ہے یہ وہ لوگ کہتے ہیں جن کے باس عورت کو جیسا خیال رکھنا چاہیے عورت کو جو عزت دینی چاہیے وہ عزت نہیں دے دی ان کے نظر میں مرد اور عورت برابر ہیں مرد کو کسی قسم کی فوقیت نہیں ہے لہٰذا وہ یہ کہتے ہیں جاؤ تمہیں بھی جا کر کماؤ تم بھی کماؤ جیسے ہم کماتے ہیں تم بھی کماؤ اور گھر سے باہر نکال کر عورت کو اس نازک سنف نازک کو اس کی صلاحیتوں کو برباد کرتے ہیں اس کی نسوانیت کو چھینتے ہیں اور بازار میں لاکر اس کو لوٹنے اور خسوٹنے کا سامان منا دیتے ہیں اسلام اس چیز کا قائل نہیں ہے اسلام یہ کہتا ہے عورت عورت کے اوپر جی کمانی کی ذمہ داری نہیں ہے یہ مرد کی ذمہ داری ہے مرد کو کمانت چاہیے مرد کا فرض بنتا ہے کہ عورت کا خیال کرے عورت پر خرچ کرے چاہے وہ بیوی کی شکل میں ہو چاہے وہ بیٹی کی شکل میں ہو چاہے وہ ماں کی شکل میں ہو چاہے وہ بہن کی شکل میں ہو یہ عورت کا اللہ تعالیٰ نے جو عورت کے ساتھ جو رحم کیا ہے اس رحمت کا تخاذہ ہے اب اگر مثال کے طور پر کسی باپ کے انتقال پر ایک بیٹی ہے اور ایک بیٹا ہے پندرہ ہزار روپیے اگر وہ باپ چھوڑ کر جاتا ہے تو دس ہزار روپیے قانون کے حساب سے لڑکے کو ملتا ہے اور پانچ ہزار روپیے لڑکی اس کے بہن کو ملتا ہے عورت اسلام کے لحاظ سے اس پر خرچ کرنے کا کوئی فریضہ نہیں ہے وہ کیا کرتی ہے اٹھا کر بینک میں ڈیپازٹ کر دیتی ہے محفوظ کیوں بہن کو پالنے کی ذمہ داری بھائی پر اب اس کو جو دس ہزار روپیے ملے ہیں یا دس لاکھ روپیے ملے ہیں دس کروٹ روپیے ملے ہیں اس میں سے خرچ کرنا یہ اس کی ذمہ داری ہے یہ لڑکا شادی کرتا ہے شادی کر کے بی بی کو پالنا سنبھالنا کس کی ذمہ داری ہے یہ شوہر کی ذمہ داری ہے اس کے کھانے پینے کا اس کے پہننے کا اس کی ضروری چیزوں کا انتظام کرنا یہ شوہر کی ذمہ داری ہے بیٹی پیدا ہوتی ہے گھر میں اس کو پالنے کی ذمہ داری کس کی ہے ماں کی نہیں ہے ماں کا جو کام کاج ہے اس گھرے لو اندر پالنا تربیت کرنا لیکن کما کر لانا اس بچی کے لئے کھانے پینے کا انتظام کرنا یہ کس کی ذمہ داری ہے یہ باپ کی ذمہ داری ہے ماں کی ذمہ داری نہیں ہے اس طریقے سے جو دو حصہ جاتا ہے وہ مرد عورتوں پر خرچ کر دیتا ہے لیکن عورت کو جو وراثت میں ملا وہ بالکل اس کا مال محفوظ ہوتا ہے یہ اسلام کے حکمت ہے یہ اسلام جو قانون ہمیں دیا ہے اس قانون کے حکمت کا تخاظہ ہے کہ ہری ایک کو اس کے حالات اور اس کی ضرورت اس کی ذمہ داریوں کا اعتبار کرتے ہوئے اسلام نے ہری ایک کو اس مقام پر رکھا ہے